آمد خوابات کے لیے ناظرین بڑا دنگل سجنے جا رہا ہے میرا نام زشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سب سے بہت میں آپ کا تعدل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو سکرک لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور میرے بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اہم خبریں جو ہیں الیکشن کے حوالے سے اس سے آگاہ کیا جائیں اور آج کی جو ہے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں گا کہ بڑے بڑے جو سیاست دان ہیں ایسے سیاست دان جو الیکشن میں یعنی کہ آمد خوابات کے بڑے دنگل میں ملکی جو سیاست ہیں اس کا نقشہ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں وہ کون سے امیدوار ہیں جو بڑے بڑے انتخابی یعنی کہ آپ نے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بڑا انتخابی مارکہ بڑی سیاسی جنگ کن حلقوں میں انہی جانے والی ہے مطلب کہاں پر کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے کون کون سی امیدوار جو ہیں وہ آپس میں ٹکرانے والے ہیں کیا ریزرڈز آنے والے ہیں واج کیس ویلوگ میں تمام اہم تفصیلات جو ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا تو سب سے بہلے بات کریں گے کہ یہاں پہ انتخابی تیاریاں جاری ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تو وہاں پر الیکشن کا میدان سچ چکا ہے اور بڑے بڑے جو سیاسی پہلوان ہیں انہوں نے جو کمر ہے وہ جناب قسلی ہے اور انتخابی مارکوں میں عراقین اسمبلی وزیراعظم وزیر اعلیٰ گورنر اور پارٹی کے سربران اپنی جیت کے لیے پرعظم ہیں تب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کا با مقابلہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے لاہور میں اور لاہور میں بڑا سخت مقابلہ ہے میاں نواز شریف کے اب آئی حلقہ ہے انہوں نے 130 لاہور سے کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے یہ نشست مسلم ایک نون کی محفوظ نشست تصور کی جاتی ہے یہاں سے نون لے کے میاں محمد نواز شریف تحریک انصاف کی حمایت یافتر ڈاکٹر یاسمین راشد اقبال احمد خان پیپس فارٹیز جماعت اسلامی سے خالق احمد بٹ اور تحریک لبیق سے خورم ریاض میدان میں اترے ہیں یہ بہت اہم حلقہ ہے لاہور کا اور یہاں پر بڑا سخت مقابلہ ہے بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے جو میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں بیا محمد نواز شریف صوبائی وزیر خزانہ اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض اپنے سرانجاب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں وہ دے چکے ہیں اور یہاں پر جو مقابلہ ہے بڑا سخت ہے ٹف ہے تحریک انصاف کا ووٹ پیک یہاں پر موجود ہے تاہم 2018 میں وہ یہاں سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ان کے تحریک انصاف یہاں سے جو ٹکٹ 2018 میں بھی یہاں سے تحریک انصاف کو شکست ہوئی تھی اور یہاں پر محمد نواز شریف این نے پندرہ منسیرہ سے بھی الیکشن لڑے اور ان کے مطے مقابل مضبوط امیتوار تجربہ کار سیاستان شہزاد گست تاثب خان اور پپس پارٹی کے زرگل خان ہے یہ بہت اہم ہلکہ لہور کا جو تفصیل میں آپ کو دے رہا ہوں این اے ایک سو تیس تو چلیں آگے چلتے اور آپ کو بتاتے بیریسٹر گوھر خان بامقابلہ شیر اکبر خان یہ ہوگا چناب مقابلہ بیریسٹر گوھر خان این نے دس بنیس الیکشن کا حصہ ہے ان کے مطے مقابل نو لکھ کے سالار خان طریقہ انصاف کے پارلیمنٹیرین کے شیر اکبر خان جماعت اسلامی کے پخت جہان خان اور اے ان پی سے ابتل روف اور پپس پارٹی سے یوسف علی میدان میں ہیں چیئرمن طریقہ انصاف گوھر علی خان کے پہالی میں چیئرمن نامزت کیا گیا تھا وہ طریقہ انصاف کے چیف الیکشن کمیشن رہے ہیں اور ماضی میں ان کی سیاست اگر وابسلگی کی بات کریں تو بھی پس پارٹی سے تھی جولائی دوزار پائیس انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی اور انہوں نے دوزار آٹھ کے الیکشن میں پی پی کے پی فارم سے الیکشن لڑا اور وہ مقلہ طریقہ بھی اہم حصہ رہے ہیں یہاں بات کریں گے ان کے مدے مقابل شیر اکبر خان دو ترہ اٹھارہ میں طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے تھے اسحائی حلقے سے جس کے بعد اب پرویز خٹک کے پارٹی پی ٹی آئی پرویز خٹک کی پارٹی پی ٹی آئی پی سے میدان میں ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جیت ظاہرے سی بات ہے کہ کس کے مقدر میں آتی ہے کون یہاں سے جو ہے وہ اس سیٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے آگے چلیں گے بڑا مقابلہ سابق صدر آصف علی زرداری بہ مقابلہ ہے ان کا ہے جی شیر محمد رند بلوچ بڑا مقابلہ شہید بریزر بنی نظیرہ پاعت کی نشست این دو سو ساتھ سے سابق صدر اور پرویز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری الیکشن کا حصہ ہے پی ٹی آئی کے حمایت سے سردار شیر محمد رند بلوچ اور تحریک لبیق سے سعید احمد میدان میں ہے اس نشست کا شمار پیپس پارٹی کے محفوظ تری نشستوں میں ہوتا ہے دوزر اٹارہ میں آصف علی زرداری نے یہاں سے ایک لاکھ سے زائد ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے تھے اور سردار شیر محمد رند بلوچ کو شکست دی تھی اسی حلقے سے دوزر دو کی آمد غابات سے دوزر اٹھارہ تک پیپس پارٹی یہاں سے کامیاب ہوتی آئی ہے آصف علی زرداری اور ان کے بہن سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر ازرا اس حلقے سے کامیاب ہوتی رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ روایتی حریف رند فیملی یہاں سے اپسٹ کر سکے گی یا پیپس پارٹی یہاں سے نشست دوبارہ جو ہے وہ نکالنے میں اب آگے جو مقابلہ ہے وہ ہے تھی تین امیدواروں کے درمیان بڑا مقابلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان مقابلہ ہے علی امین گنڈاپور با مقابلہ فیصل کریم کنڈی بڑا مقابلہ اینے شوالس جیرہ اسمائیل خان سے مولانا فضل الرحمان کے روایتی حریف علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے کانٹے کا اس حلقے کے اہم امیدواروں کی اگر ہم بات کریں تو جوی وائی کے مولانا فضل الرحمان بھی پس پارٹی کے فیصل کریم کنڈی طریقہ انصاف کی حمایت یافتہ علی امین گنڈاپور جماعت اسلامی کے یوسف خان شامل ہے مولانا فضل الرحمان کو اس حلقے سے انیس سو اٹھاسی انیس سو ترانوے دوزار دو دوزار آٹھ دوزار تیرہ کے اتخابات میں رکن قومی سملی بننے کا احساس بھی حاصل ہے وہ دوزار دو میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں اور ان کے بیٹے مولانا سید محمود اور جہاں پر اسجد محمود بھی الیکشن کا حصہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور نے گزشتہ الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو شکست دی تھی یا اپنی فیصل کریم کنڈی ٹپٹی سی پیکر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں اب جو میں آپ کو تفصیل دینے جا رہا ہوں وہ سب سے بڑے مقابلے کی تفصیل بڑا مقابلہ بلاول پٹو زرداری اور ان کا مقابلہ ہے عطا تارر اور زہیر عباس کھوکر سے پیپرس پارٹی کے کیئرمین بلاول پٹو زرداری تین قومی سملی کے ہلکوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں میدان میں اترے ہیں جن میں انہیں ایک سو چورانوے لڑکانہ انہیں ایک سو چینوے کمبر شہداد اور انہیں ایک سو ستائیس لاہور شامل ہیں لڑکانہ میں مذہبی جماعت کے ساتھ ساتھ ٹپس پارٹی کا بھی بڑی تعداد میں ووٹ بینک موجود ہے جمعیت علماء اسلام کے راشد محمود سومرو جماعت اسلامی کے عاشق جبکہ تحریک انصاف کے حمایت سے سیف اللہ ازاد امیب وارد تھے جو بلاول بھٹو کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں دوزار اٹھارہ میں یہاں سے بلاول بھٹو زرداری نے راشد محمود سومرو کو شکست بھی لہور کے حلقہ انہیں سو ستائیس میں ان کا مقابلہ تحریک انصاف کے مقامی رہنوما زہیرہ پاس کوکر اور نور لیگ کے جو سپوکس پرسن بھی ہے ریوما ہے نور لیگ کے اتا تار ان سے بڑا سخت مقابلہ ہے یہ جو مقابلہ لاہور میں ہے نا یہ سمجھیں کہ یہ مطلب جہاں ہمارے ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں الیکشن کی تحریک لیٹس نیوز دیکھنے میں تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو لاہور کے ہلکہ انہیس ستائی سینہ اس سخت یہاں پر کمپیٹیشن ہونے والا ہے بڑا سخت مقابلہ ہوگا بلاول پٹو زرداری ایک طرف ہوں گے اور طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ مقامی رہنوما سہیر آباز کھوکر اسی طرف ہوں گے جبکہ مسلمی قنون کے اتا تار مسلمی قنون کے اتا تار بلاول پٹو زرداری ان کے ترمیان سخت کمپیٹیشن ہوگا جیت کس کے سیرہ جیت کا سیرہ کس کے سر جاتا ہے اس کا تو پتہ آٹھ فروری کو ہوگا لیکن اس سے قبل اس حلقے میں بہت زیادہ گہمہ گہمی ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بمقابلہ محمد مشیر خان نی چھے محمد مشیر خان پی ٹی آئی کے حمایت سے محمد حریف پسپارٹس سے محمد شیر خان جمعیت علماء اسلام سے رواللہ خان مسلمی نون کے امیدوار ہیں جبکہ محمد شیر خان جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں کانٹے کا مقابلہ سراج حق انہوں نے 1988 سے 1991 تک اسلامی چمیت طربہ کے نازم عالی 2002 2013 میں ایم پی اور 2015 میں سینیٹر منتخب ہوئے 2018 میں لوردی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں سے طریق انصاف کے امیدوار محمد مشیر خان جنہوں نے سراج حق کو 2018 سے شکست دی تھی اس حلقے میں اور محمد مشیر 1996 سے طریق انصاف سے مسلک ہے خیبر پس خان سے جماعت اسلام کے صرف مولانا عبدال کبیر بتایاب ہوئے تھے اور اب دیکھنا ہوگا کہ پہلے بار سراج الحق قومی سمری میں پہنچ سکیں گے یا نہیں یعنی کہ اس بار سراج الحق ان کا بڑا سخت مقابلہ ہے سراج بہت بڑی کامیابی جماعت اسلامی کو ملے گی اس بار جماعت اسلامی کی جانب سے تمام قومی اور صوباری سمری کے ہلکوں سے الیکشن میں حصہ لیا جا رہا رہا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں یہ بہت ٹف مقابلہ نے 248 سے ایمکیم کے خالد مقبول صدیق اور پی ٹی آئی کے پہمائیت یافتہ ذات امیدوار انسلان خالد پیپس پارٹی کے محمد حسن خان جماعت اسلامی کے محمد بابر خان جی ایل پی کے محمد امجد علی میدان میں اترے ہیں ست مقابلہ ہے دکٹر خالد مقبول صدی کی دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ خالد بقول صدیقی نے ایک مرتبہ پھر ایم کے جھڑوں کو اکھٹا کیا اور اب امید کی جارہی ہے کہ ایم پاکستان دوبارہ کراچی کی سیاست میں اہم کردار ادا کرے گی آگے چلیں گے آگے آپ کو بتاتے ہیں اختر منگل با مقابلہ میر جمال خان رہیسانی حلقہ احمد امیر اور اس حلقے کے اہم امیدوار ہیں اختر منگل کہ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس حلقے سے کاغذت مسرد ہوئے تھے بعد ازہ انہیں کلیر کر دیا گیا اختر منگل کہ اگر ہم سیاسی کیریئر کے بات کریں تو انیس سو اٹھاسی سے انیس سو تانوے تک چار مرتبہ رکنے قومی سمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور انہیں سو ستانوے میں وہ وزرعالہ بھی منتخب ہوئے تھے مشرف طور میں انہوں نے لندن میں سیاسی پناہ حاصل کر لی اور پچیس مارچ دوزار تیرہ میں وہ اپنی خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے عام انتخابات میں حصہ لینے سے کتنی قومی اور صوبائی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پرویز خٹک بامقابلہ سید شاہ واجد علی شاہ بامقابلہ اختر ولی خان کے تین امید بار چوہین کے درمیان کانٹے کا مقابلہ حلقہ انہیں تیتیس نوشیقہ سے سید شاہ اہد علی شاہ پیٹی آئی کے حمایت یافتہ ذات امید بار اختیار ولی خان لیگ اور نو لیگ کے جمعیت علماء السلام کے حافظ ازاز الحق یعنی ایک بار میں پھر رپیٹ کروں گا کوئی نام زیادہ ہے تو تھوڑا پر 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 بتاتے کہ ہلکہ انہیں ایک سو تیتیس نوشیرہ سے سید شاہ احمد علی شاہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ذات امید بار ہے اختر ولی خان نو لیگ امید بار ہے اور جمعیت علماء اسلام کے حافظ اجاز الحق اے این پی کے خان پرویز جماعت اسلامی کے انہیت الرحمان اور سابق وزرعالہ پرویز خٹک تحریک صاحب پارلیمنٹیرینز کے کا حصہ ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لے رہے پرویز خٹک کی اگر ہم بات کریں تو پرویز خٹک انہوں نے انیس سو ترہاسی میں ممبر زلہ کانسل پھر دوزار آٹھ میں قومی وطن پارٹی سے کامیاب ہوئے اور دوزار تیرہ میں پیڈیا ایک امید ایم پی اور پھر وزیر آلہ بھی منتخب ہوئے اور دوزار اٹھارہ میں ایم 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 اور وزیر کے منصب پر بھی فائز رہے اس مرتبہ وہ قومی اور سوائی اسمبلی کے اسمبلی سے الیکشن میں حصہ لے رہے پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک جمعیت علمائے فی سے اپنے بھائی کے مدے مقابل ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں بڑا سخت مقابلہ ہے بھائیوں کا مقابلہ آگے چلیں گے اور بتائیں گے میا شہباز شریف با مقابلہ لیاقت بلوچ با مقابلہ افضال عظیم افضال عظیم تو یہ جناہ مقابلہ ہے لہور کیونکہ لہور سیاست کا گڑ لہور پنجاب میں سیاست کا لہور کو گڑ مانا جاتا ہے بیا شہباز شریف قومی سملے کے دو حل کو اینے تیس لہور اور اینے ایک سو بتیس قصور سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اینے ایک سو بتیس میں ان کے مدے مقابلہ طریق انصاف کے مہت یافتہ سردار محمد حسین ڈوکر طریق لبیق کے فقیر حسین اور امتصاب الہی زہیر آزاد محفظ چاہتا ہوں حیثیت سے میدان میں ہیں یہ سیڈ مسلم لیک نون کے سابق ایمین ملک رشید خان کی تھی جنہوں نے یہاں پر شباز شریف کو الیکشن میں علموانے کا اعلان کیا اور طریق انصاف یہ مہت سیافتہ سردار محمد حسین ڈوگر دو مرتبہ ایم ٹی ایم رہ چکے ہیں ان کی برادری کی اگر ہم بات کرے تو سردار عاشق ڈوگر اور سردار شریف ڈوگر بھی اسمبلی کا حصہ رہے ہیں تو اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ معروف علمی دین ابتسام الہی اور مشہور علمی دین علامہ حسن الہی زہیر کے ساب ذاتے بھی ہیں انہ 233 لاہور سے ان کے مقابل ہیں اور طریقہ انصاف کے افضال عظیم طریقہ لبیق کے امجد نئی اور جماعت اسلامی سے لیاقت ملوچ ہیں یہاں پر یہاں سارے امید پر یہاں پر مدد مقابل ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں سے سیٹ کارنوین کرتا ہے لیکن زیادہ تر یہاں پر جو چانسز ہیں وہ سابق وزریعظم اور سابق وزریعظم یہاں شہباز شریف کے ہیں آگے چلتے آپ کو بتاتے ہیں یوسر وزر گلانی با مقابلہ احمد حسن دیر این ایک سو اٹھالیس ملتان این حسین دیر تریکن صاف کی مہت یافتہ ہے اور تیمون الطاف بھی مقابلہ متوقع ہے اور ان کے علاوہ جماعت اسلامی کے عاطف عمران تریک لبی کے ملک ازر بھی میدان میں ہیں بڑے سارے امیدوار ہیں ملتان میں ملتان میں ملتان کا سلطان کون بنے گا اس کا فیصلہ آٹھ فروی ہوگا لیکن اس کے ساتھ تفصیل میں آپ بتاتا یوسر وزا گلانی اور ان کے دو بیٹے عبدال قادر گلانی اور سید علی موسیٰ گلانی بھی قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور یوسر وزا گلانی اور وزیراعظم اور نوے کی دہائی میں سپیکر کا ستان کون مرے گا اس کا فیصلہ آٹھ فری ہو گا آگے چلتے دوکٹر فاروق سرطار و مقابلہ حرم شیر زمان یہ جو مقابلہ ہے یہ بڑا سخت مقابلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں جو دیکھیں بہت سارے امیدوار بلک میں کھڑے ہوئے لیکن ہم جو اہم نام اہم شخصیت ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے شاہ رہے ہیں یہ جو ویڈیو ہے نا یہ آپ ساری دیکھ رہی ہیں میند کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لیے ویڈیو بناتے ہیں کیوں آپ کو گھر بیٹھے ہیں ہم آگاہ رکھے اہم دو سو اکتالیس کراچی سے ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فروغ ستار پیپس پارٹی کے مزار مرزا اختر بیگ پیٹی آئی کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار اور پیٹی آئی کراچی کے صدر خورم شیر زمان طریق لپیٹ کے محمد وسیم آپس میں مددے مقابل ہیں ایم کیو ایم کے دھڑوں کے متحد ہونے کے بعد پیٹی آئی کے لیے مشکلات ہونے کی وجہ سے ایم پاکستان کے سینئر ٹپٹی کنوینئر فاروق ستار اس مرتبہ بھرپور انتخابی مہم اپنی جو ہے وہ چلا رہے ہیں بڑے سرگرم ہیں حصہ لے خورم شہر زمان صدر طریقے انصاف گراچی دوزر اٹھارہ میں ایم پی بنے تھے اور سندھ اسمبلی پی ٹی آئی کی پارلیمائنی لیڈر بھی منتخب ہوئے تھے اب بات کرنے میں جا رہا رہا ہوں جو بڑھا ہونا وہ میں اس طرف بڑھا ہوں واپس پجاب کی طرف آتے ہیں اور پجاب کی سیاسی صورتح حال پر چلتے ہیں خواجہ مقابلہ ریحانہ ڈار بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مسلم لیگ کے خواجہ محمد آصف طریقے انصاف کی مہت یافتہ ریحانہ انتیاز ڈار پی پی سے خواجہ ویس مشتاق جماعت اسلامی سے طاہر محمود بٹ الیکشن میں حصہ لے رہے خواجہ آصف چھ مرتمہ ممبر قومی سمبلی رہ چکے ہیں وہ پہلی مرتمہ انیس سو اکانوے میں سیاستی تھوڑا کیریئر کی بیماری میں بات بتانا ضروری ہے سینئر سینیٹر جو ہے وہ منتقے گوئے تو دوزر اٹھارہ میں وہ اپنے مخالف امیتوار عثمان ڈار سے صرف ایک آزار ووٹوں سے جیتے تھے اس مرتمہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کو پیش آنے والی جو صورتحال میں اب جو کریڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اس بار رہانہ امتیاز ڈار خود میدان میں ہے اور عثمان اور عمر ڈار کے بعد ان کی والدہ ہے جو رہانہ دار الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں مسلم لی نون ان کے امیدوار کے مددے مقابل ہیں رانہ صنع اللہ صاحب وہ کا مقابلہ بہلا سخت ہے سمیرہ سمیرہ نسار جٹ سمیرہ نسار جٹ این ایک سو این ایک سو پورا ایک سو فیصلہ باز نون لیگ نے سابق نون لیگ لیگ سے ہے جیس سابق وزیر داخلہ درانہ صنع اللہ خان اور طریقہ انصاف کی مہت دی آفتہ ازاد امید سمیرہ نسار جٹ پیپس پارٹی کے سترہ سعید اور جماعت اسلامی کے عبرار حسین طریقہ لپیک پاکستان کے عظیم رندھاوہ الیکشن میں حصہ لے رہے این ایک سو س سو سویرہ نسار جٹ تدک پار ایم این اے رہنے والی چودری الیاس جٹ کی حساب ذاتی اور طریقہ انصاف کی مہت افتہ ذات امید پار ہے سعید اور چودری الیاس جٹ کی بھتیجی بھی ہے سویر اٹھارہ بڑی تفصیل انہیں ایک سو بائیس لاہور سے نون لکھ کے خوش سعید رفیق اور طریقہ صاحب کی مہت یافتہ زار از مین وار گورنر لطیف خوصہ میں اہم کانٹے دار مقابلہ جو ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے دیکھر امیدواروں میں جماعت اسلامی دکٹر زیبہ اور مرکزی مسلم لکھ سے حافظ سعید کی ساب زادے ہیں حافظ طلا سعید بھی میدان میں ہیں اور اس بار مرکزی مسلم لکھ پورے ملک سے اپنے جو امیدوار ہے وہ کھڑے کی ہیں قومی اور سبائی سمجلی کے نشیس سے امیدوار جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہ زین بکٹی بمقابلہ یہاں پہ میر دوستن خان ان کے درمیان بڑا مقابلہ ہے جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بکٹی نواب اکبر خوان بکٹی کے پوتے ہیں انہیں 253 سے الیکشن لڑے ان کے مقابل اکبر بکٹی کے نواب دوستن جو کہ نون لی کی ٹکٹ سے میدان میں ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں شیخ رشید صاحب کی طرف پڑھیں گے شیخ رشید احمد بامقابلہ حنیف عباسی مسلم نون کے حنیف عباسی اور یہاں پہ ہے جی سخت مقابلہ اور یہاں پہ بازی کی طرح مجودہ الیکشن میں بھی اس حلقے میں اہل سیاست کی بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ گہرین گلزر ہوگی یہاں کے اہم امیدواروں میں نون لی کے حنیف عباسی 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 شیخ رشید احمد پڑی آئی کے حمایت سیافتہ ہیں تھی شہریہ ریاض سلیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور شیخ رشید جو ہیں ان کے اگر ہم بات کریں شیخ رشید کی بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مقابلہ بڑا سخت ہوگا دوزر اٹھارہ اور دوزر تیرہ میں یہاں سے عباسی شیخ رشید کامیابی حاصل پہلے کر چکے جانگیر ترین با مقابلہ آمیر دوگر لے جانگیر ترین صاحب بڑے سیاست میں ان کا بڑا نام جسے کہ پاکستان پارٹی کے بانی جانگیر ترین قومی سمبلی کے اینے ایک سو انچاس ملتان اور اینے ایک سو پچپن لودرہ سے دو جگر سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے اور ملتان کی نشیس ان کے مقابل طریقہ انصاف کے ملک آمی دوگر دونوں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اور اینے ایک سو پچپن لودرہ سے جانگیر ترین کا مقابلہ صدیق بلوج سے محمد اکبال شاہ مہدان میں ہے مگر انہوں نے الیکشن میں دست برداری کا اعلان کر دیا ہے آگے تو اینے چوپیس چار سطح سے سابق وزرعالہ چیئرمین قومی وطن پارٹی افتاب احمد شیر پاؤ مفتی گھور علی جی یو آئی اور عرفان علی ای 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 پی سابق ای ای انوار انور تاج طریقہ صاف کے مہت یافتہ سات امی دوار خان فرق خان ای ای امیدوار ہے جو الیکشن میں حصہ لے رہے اور آگے چلیں گے اور آپ کو بتائیں کہ اصد کیسر بمقابلہ خان شانواز خان سابق سپیکر قومی اسمبلی انی انیس سوابی میں تحریک انصاف کی حمایت سے ازاد امیدوار اصد کیسر این پی خان شانواز اور یہاں پہ ان کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے اور جی ایو آئی کے فضل ہے اور پیپس پارٹی سے محمد بلال خان شیر پاؤر اور نون لیگ سے محمد شیراز خان اہم امیدوار ہے جو الیکشن کے میدار میں اترے ہیں اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سخت مقابلہ محمد خان اچکزئی محمود خان اچکزئی محمود خان اچکزئی بمقابلہ مولانا صلاح الدین محمود خان اچکزئی اور ان کا درمیان سخت مقابلہ ہوگا این این دو سو چھہ سٹھ میں محمود خان اچکزئی خیبر پختون خاملی عوامی پارٹی عبدالخالق مسلم لیک نون کے نظر محمد شراف الدین جماعت اسلامی اور یہاں پر شراف الدین جماعت اسلامی سے ہے اور اسمت اللہ خان پی ٹی آئی سے ہیں جو ازاد امیدوار کے حیثیت سے الیکشن میں سل لے رہے اور سخت مقابلہ ہے یہاں دوزار اٹھانہ کی بات کریں تو یہاں پر محمود خان اچکزئی چار مرتبہ ایم بتانا جا رہا ہوں کانٹے کا مقابلہ مسلم اگنون کی سینئر قیادت میں ان کا نام آتا ہے مریم نواز شریف با مقابلہ شہزاد فاروق ان کے ترمیان سخت مقابلہ ہے مریم نواز پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شہزاد فاروق پیپلس پارٹی کے افتخار شاہد اہم امیدوار اس حلقے میں سخت کانٹے کا مقابلہ ہے سیاست کا اس حلقے کو گر سمجھ جاتا ہے مریم نواز چوہین انہیں دوزار اٹھارہ میں اسی حلقے سے کانٹے نامزد کی جمع کروایت ہے لیکن الیکشن میں پہلے ہی ناہل کر دیا گیا تھا لیکن اب دوارہ اسی حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور اب بات کروں گا میں علیم خان صاحب کی علیم خان چوہیں ان کا مقابلہ ہے علی اجاز سے اور علی خان اسے کا پاکستان پارٹی کے سطر ہے اور وہ حلقہ 117 لاہور سے مسلم ان کی سیٹ ایجسمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑے ان کے مقابل پی ٹی یافتہ ازاد امیدوار علی اجاز پیپس پارٹی کے آصف حاشمی ہیں اور سخت یہاں مقابلہ ہے اور یہاں پر آگے کیا ہوگا اس کا تو مجھے نہیں پتا کون منتخب ہوگا لیکن مقابلہ بہت ٹف ہے اور اب ہم کراچی کی طرف چلیں گے ایک بار پھر اور حافظ نعیم الرحمان با مقابلہ سید امین تو یہاں پہ یہ جو مقابلہ ہے بڑا سخت ہے انہ 246 کراچی غربی سے سید امین الحق جو کہ مکم کے ہیں اور حافظ نعیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کے ہیں بلک عارف عوان پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ذات امیدوار ہے جو حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہے عیدرباد کے میڈل کلاس خاندان سے ان کا تعلق ہے اور حافظ نعیم الرحمان انیس سو اٹھاسی سے اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہوئے جماعت اسلامی کے مرکزی وزیل اسشورہ نے حافظ نعیم الرحمان کو 2013 میں امیری جرمات اسلامی کراچی منتخب کیا تھا تو یہاں پہ اگر بات کریں امکیم کے امین الحق سابق وفا کی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی رہ چکے ہیں یہاں پہ بات میں کروں گا اس سیاسی شخصیت کی یعنی میں بات کروں گا چودری نصار علی خان با مقابلہ غلام سرور خان سرد مقابلہ یہ حلقہ روایتی حریف چودری نصار علی خان اور غلام سرور خان کا ہے اس نشست پر نون لگی اور آئی پی پی کے سیڈ ایڈجسٹ میٹ کے بعد مسلم نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر اکیل ازاد حیثیت سے میدان میں اترے ہیں چودری نصار ازاد اور غلام سرور خان آئی پی پی سے امیدوار ہے دو درہ اٹھارہ میں اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے غلام سرور خان ازاد امیدوار چودری نصار علی خان کو انہوں نے شکست دیتی چودری نصار جو ہیں وہ پہلے اسی حلقے سے ازاد حیثیت سے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تھا تو یہ وہ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ وہ اہم سیاسی شخصیات تھی جو الیکشن میں حصہ لے رہے اور یہ وہ پڑے سیاسی نام ہے ملک کے جو جیسے میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ نام ہے یہ وہ چوب اگر یہ منتخب ہوتے ہیں یہ جس طرف یہ روک کریں گے وہ حکومت اس پتر گروپ کی حکومت جو ہے وہ بنے گی اور آمد حبات کے لیے بڑے دنگل کی بات کریں تو ملکی سیاست کا یہ جو امیدوار تھے جن کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ نقشہ ہی بدل سکتے ہیں تو یہ بہت اہم تفصیلات تھی آمد حبات دوزار چوبیس کی لیے جو ہمارے ناظرین اس وقت دیکھنا چاہ رہے بڑے بڑے نام بڑے بڑے سیاسی رہنما کس جگہ سے کس کے مددے مقابل ہے کیا صورتحال ہے یہ اہم تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی باغر میں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں سسکرائب کریں تاکہ کہ الیکشن کی تازہ ترین اور لیٹس نیوز انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ پہنچتے رہے ہم غیر جانبدار ہو کر ہم کوشش میں ہیں کہ آپ تک جو الیکشن کی کوریج ہیں وہ اسی طرح سے پہنچاتے رہیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ